ایرفان وائی صاحب نے ایک آٹو میکنیکل شاپ کھلوائی ہے بہت لمبا مفاصلہ تیہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ سوسائیٹی کے اندر ہی موجود یہاں پر آپ کو اس قسم کی سہولت مل جائے گی میں بہت فائدہ ہوئے ہیں مجھے پہلے میں جانا پڑتا تھا ناگن چورنگی پہ وہ ڈسٹینس کافی پڑتا تھا مجھے اب یہ یہاں پر ہمارے ایریے کے اندر ہی آگئے اور سب سے نشی باتیں نیرسٹ ہیں ریزیڈنسی فیز ون میں موجود ہوں جی فیز بلڈرز اینڈ ڈیویلیپرز کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے رہنے والوں کے لیے سہولیات مہیا کریں اپنی سوسائیٹیز کے اندر جیسے کہ ہم نے مختلف اپنی ویڈیوز میں آپ کو دکھلایا بھی ہے ناٹ آن ریزیڈنسی فیز ون میں مرفان وائی صاحب نے ایک آٹو میکنیکل شاپ کھلوائی ہے جس کے لیے خاص طور پر انہوں نے فرحان صاحب کو بلوایا ہے جن کا اس فیلڈ سے بے تہاشا لمبا ایکسپیرینس ہے تو ہم ابھی چل کے فرحان صاحب سے ملاقات بھی کریں گے اور آپ کو ایک سروے بھی کروائیں گے یہاں کے رہنے والوں کے لیے جو کہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی باہر جانے کی اس آبادی کے اندر ہی ان کو اگر ان کی گاڑی میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ایک بہت لمبا مفاصلہ تیہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ سوسائٹی کے اندر ہی موجود یہاں پر آپ کو اس قسم کی سہولت مل جائے گی کہ آپ کو کئی باہر جانے کی ضرورت نہیں تو چل کے فرحان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج ہے میرے صاحب سلام علیکم صاحب کیسے ہیں میرے صاحب ماشاءاللہ سے موجود ہیں فرحان صاحب فرحان صاحب کا بسیکلی میں تھوڑا سا تعرف کروا دوں اس فیلڈ میں میکنیکل فیلڈ میں تہاشا لمبا ایکسپیرینس ہے اس لیے فرحان صاحب کو عرفان واہی صاحب نے خاص طور پر یہاں بلوایا اور ان سے مشورے کے بعد یہاں پر ایک بہت شاندار پسنٹی جی ایف ایس آٹو کیئر ایک ورکشاپ کا افتیتہ کیا جس میں فرحان صاحب باخیدہ طور پر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے فرحان صاحب آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پر کام کرتے ہیں مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے تو تقریباً دس سے بارہ دین ہوئے سٹارٹنگ لیا ہوئے ویسے میرا ایکسپیرینس جو ہے ہمارا تقریباً تیرہ سال کا تیرہ سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پر اس ایریے کے اندر لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کو یہاں پر آپ کے ہونے کی وجہ سے سہولت میں سرائے گی دیکھیں یہ ہم نے جب اس کا سٹارٹ دیا تھا تو یہی سوچ کے لیے تھا کہ جو یہاں کے ہمارے رہائشی ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں ظاہر ہے فورویل ہر گھر کی ضرورت ہے اور میکینک بھی ہر گھر کی ضرورت ہے دلکل ہے تو یہ سٹارٹ کرنے کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں جب سٹارٹنگ لیں تو یہاں پر جو بھی رہائشی ہیں جو بھی امپروائز کام کرنے والے ہیں وہ یہاں آئیں اور یہاں سے ہم سے جو میکینکل سہولت لیں اور ہم یہاں ہر طرح کا کام کر رہے ہیں اس میں میکینکل کام ہو گیا الیکٹیکل کام ہو گیا گاڑیوں کا ایکٹیکل گاڑیوں کا ٹھیک ہے ڈینٹنگ پینٹنگ لیبن پالش مطلب ہر طرح کا ہر چیز کا کام کر رہے ہیں اس دنٹنگ پینٹنگ کے میرے خواہد میں کاریگر الگ ہوتے ہو بلکل ایسے ہی اور جو میکینک ہے وہ الگ ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی تو یہ سارا سٹاف آپ نے کلیکٹ کر لیا ہے بلکل عمداللہ بلکل سارا سٹاف آپ کے پاس نام سٹاف اس وقت موجود ہے بلکل موجود ہے آج جیسے آج کوئی گاڑی آجاتی ہے نینٹنگ پینٹنگ بلکل ہم بھی ہر طرح سے ریڈی بیٹھ ہیں یہاں پر آنے سے پہلے ایک پورا پلان کر کے اس پر عامل درامت کرنے کے بعد ہی آپ نے یہ برک شاپ برک شاپ سٹارٹ دیا تو یہ ایک بڑی بات ہے اس لئے کہ نوٹ آن ریسیجنسی فیز ون میں جہاں دوسری فیسلیٹیز موجود ہیں ہوتلز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں چھوٹے دو چارچے پرچون جو کی شاپس ہیں اور سبزی بغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن یہاں پر یہ ایک بہت ہی امپورڈنٹ چیز اس وقت ورشاپ کی شکل میں موجود ہے اور افران صاحب نے کوشش کی قیت میں رہنے والوں کے لئے اس قسم کی فیسلیٹیز ہر پروجیکٹ میں دیں تو نوٹ آن ریسیجنسی فیز ون میں اب یہ آپ کی سہولت کے لئے بہت بڑی سہولت موجود ہے کہ اگر آپ کی گاری کو کوئی خرابی ہو جاتی ان کیس تو ظاہر ہے آپ کو بہت دور تک اس کو ٹو کر کے یا کسی بھی طریقے سے یا میکینک کو باہر سے بھولانے کی ضرورت نہیں آپ کے ایرے میں یہاں پر موجود ہیں ہمارے سکرین پر انشاءاللہ تارین کا نمبر چلے گا فران صاحب کا نمبر ہوگا اور ایک اوٹ چیز حسن بھائی ہم اپنے یہاں رہنے والوں کے لئے اور اوورال کراچی کے لئے جو بھی ہم سے کام کروانا چاہتا ہے ہم ایک اوٹ سہولت دیتے ہیں وہ سہولت یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کہیں پہ نہیں سفر کرتے ہوئے رک جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس ہیسے مکینک اوائلیبل ہیں جو آپ کی جگہ پہ جا کر آپ کی گاڑی کا کام کر آتا ہے مرتبے کے موائنس جی ایف اوٹو کیئر بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جی ایف اوٹو کیئر آپ کو یہ دیتا ہے آپ کہیں بھی اللہ نہ کریں پریشان ہے تو ہمارا مکینک آپ کے پر پوچھتا ہے جب اوست میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گاڑی یہاں پہ کھولی بھی ہے غالباً اس کا یہ انجین کھولا ہوا ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ اوٹو کا انجین کھولا ہوا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اور یہ بلکل اوورال ہونے کے لئے ہم لوگوں کے پاس آیا ہے ہم اس میں پوری انجین کا کام ہے بلکل اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے ہم ہر چیز کی منٹیننس دے رہے ہیں پورا انجین اس کا کھولا ہوا ہے اور اس کا رمضللہ کام شل رہا ہے اس کا کتنا پروسیجور ہوگا دوریشن بننے کا سر بیسے پورا انجین آپ نے اتا رہے ہیں لگائیں گے کتنا لگتا ہے لیکن ویسے کوئی بھی کلائنٹ کسی بھی ورکشاپ پہ جاتا ہے تو انجین اوورال کردے میں چار دن لے لیتا ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈیڑھ سے دو دن میں کسٹمر کو گاڑی اس کے ہنڈوور کر دیں ٹھیک ہے اچھا میں دیکھوں یہ میرے خیل میں آپ کے کسٹمر ہی ہے جی بلکل ایسے یہی چلتو میں آگا رہا نامانے تو ایک بات کرلو ان سے دو بات سر پلیس اچھا ابھی پاس اتباق سے ان کی گاری کھولی بھی ہے اسلام علیکم ییسے ہیں سرام کیا نام ہے سرام شویب نام ہے شویب بھئی آپ اسی سوسائیٹی میں رہتے ہیں جی سوسائیٹی میں برابر والی سوسائیٹی میں رہتے ہیں سائیما میں رہتے ہیں تو آپ سائیما سے یہاں پا رہتے ہیں جی بلکل میں بہت فائطہ ہوئے ہیں مجھے پہلے میں مجھے جانا پڑتا تھا ناکن شرنگی پہ جو ڈسٹینس کافی پڑتا تھا مجھے اب یہ یہاں پر ہمارے ایریے کے اندر ہی آگئے اور سب سے اچھی باتیں نیرے سٹے اور بہت اچھی جگہ بنائی ہوئے ہیں اور فران بھائی جینا بڑا مطمئن کر رہے ہیں مجھے مجھے جب میرا کام ہو جائے گا کام جب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی انتاظہ ہو جائے کہ کام کام پہ جا کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ سیٹسپائن ہی ہوں گے تو برابر میں آپ بار بار کہیں گے فران بھائی وہ تنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے اور یہاں پر یہ پڑوش میں گو کہ ہماری برابر والی سوسائیٹی میں لیکن برابر والی سوسائیٹی سے اس سوسائیٹی کے اندر جی فیس بلدرز کی اور یہی فائدہ آپ کے لئے بھی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے آؤٹ آف سٹیشن اپنے علاقے سے کہیں دور ہیں اپنے گھر سے پاس لے پہیں آپ پریشان ہیں کہ آپ کیسے گھر تک جائیں اور میکینک نہیں ملا کوئی سنسان راستہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو آپ ان کا نمبر سیف کر لیں ہمارے سکین پر انشاءاللہ اللہ فران بھائی کا نمبر چلے گا تو اس نمبر پہ آپ ڈائل کریں گے تو آپ کی گاڑی کے بارے میں معلوم کر کے دیفنیٹل وہ بائک ہے بائک کا بھی کام کرتی نہیں صرف بائک کا کام کرتی فور ویل کوئی سی بھی فور ویل ہو اس کا کام بہہ سانی ہو جائے گا تو آپ اس سے راپتہ کریں گے تو آپ جیسا فاصلہ کو اپنی دیر میں وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے تو فران بھائی ابھی کیا آپ نے فیلڈ کیا یہاں پر ابھی آپ کے پاس گاڑی آنا شروع ہوئی ہم نے دیکھا کہ گاڑی کھلی ہوئی بھی جی بلکل گاڑی آنے ہوا پاس شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ ہم اچھا کام کر کے دے رہے ہیں کسٹمر کو کلینٹ ہمارا کسٹمر سجیستائے ہو رہا ہے بلکل خوش ہو کے جا رہا ہے نہیں بہت تو آپ کا اخلاق بھی ہے دیکھیں کام تو ہوتا ہی ہے کام کرواتے میں اخلاق کا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے اگر آپ کسٹمر کو سرویس اچھی طریقے سے اچھے ماہول میں دیں گے تو وہ دس لوگوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آتا ہے اور مزید دس لوگ لے کر بھی آتا ہے دس لوگ لے کر بھی آتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اچھا یہ تو ہے آپ کی جگہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ کس لیویل پر رکھیں آپ نے اس میں بھی کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے دیکھیں یہ جی ایف ایس آٹو کیر سٹارٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو یہاں سارفین ان کو ہر طرح کی سالت ہوئی ہر طرح سے مطلب ہر طرح بلکل ہر طرح کا ریایتی سلسلہ ہر طرح کا کیا مطلب ہے مطلب اگر تیونی کے باہر چارجز دوہزار ہیں تو ہم پڑھرہ سو میں کام کر کے دے رہے ہیں چھیک ہے اگر کوئی لیبر کو بھیجتے ہیں کسی گاڑی خراب ہونے کی صورت میں کوئی مکانک ہمارے جاتا اس کے ہم کوئی چارجز نہیں لے رہے ہیں اچھا وہ چارجز نہیں کیونکہ ہمیں بلکل منع کیا گیا ہے کسی پریشانی کا پائدہ مطلب ہے بہت ضرورد یہ بہت اچھی بات ہے اس لئے کہ بلانے والا سوچے گا کہ یار اگر میں بلواتا ہوں پانچ سو روپے چھ سو روپے آٹھ سو روپے تو وہ ہی بانگ دیں گے پھر بنانے کے بات بولیں گے کہ اتنے پیسے روپے بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے آج کل آپ پتے لوگوں کے مالی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے فرحان بھائی آپ کا بہت شکریہ سو نائس اور فیو اللہ آپ کو صحت دے اور آپ لوگوں کی خدمت اور مدد کرتے رہے لئے ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں لیلزا بات کے چینلل کو اپنے رسول رسول عزائی اور فرحان بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ویڈیو پسند آئیے تو سن لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر چینل کو سسکرائب کریں